بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید الربیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم بجھیک المنیر لقدن ور القمر لا يمکن السناؤ کما کان حق ہو بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نبازی کی حد ہو گئی اور ہر دل کا اجالہ کون محمد ہر دل کا اجالہ کون محمد ہر آنکھ کا تارہ کون حسین ہر دل کا اجالہ کون محمد ہر آنکھ کا تارہ کون حسین تمہید تجلی کون محمد انجام نظارہ کون حسین مختار شفاعت کون محمد بخشش کا سہارہ کون حسین خالق کا دلارہ کون محمد مخلوق کا پیارہ کون حسین اور امت کی شکستہ کشتی کو توفان کی زد سے بچ بچ کر لاتا ہے کنارے کون محمد دیتا ہے سہارہ کون حسین اور میدان ہزاروں فتح کیے کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد سر دیکھ نہ ہارا کون حسین تمہید تجلی کون محمد انجام نظارہ کون حسین اللہ حرم رزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سر فراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے متخف فرمایا میں شکر گزار ہوں حضور قبلہ پیر سید زائد حسین شاہ صاحب گلانی دامت و قاتم العلیہ کا کہ آج پہلی مرتبہ آپ کی اس شاندار پروکار اور آلی شان محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں سید محمد زکی گلانی سید محمد نقی گلانی سید محمد رزی گلانی سید فصیح اکبر گلانی سید سفدر حسن گلانی اور ان کے تمام اہل خانہ کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے مزرگوں قبلہ سید محمد اسغر علی شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ علیہ سید محمد غوث شاہ صاحب گلانی المعروف چنبی رحمت اللہ علیہ اور شاہ جی قبلہ کی والدہ محترمہ مرہومہ مغفورہ کے عیسان سواب کے لیے یہ آلی شان اور پروکار محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا ہے اسٹیج پر علماء مشایخ کی کثیر قداد تشریف فرما ہے سامنے پنڈال میں بھی مشاق رسول تشریف فرما ہے اور چونکہ شاہ جی اس پورے خطے کے اطراف و اکناف کے جب بھی اس خطے میں محفل کے لیے آتا ہوں صدارت قبلہ شاہی کی ہی ہوتی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ تمام خطے کی محافل کرانے والے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں لوگ کتنی محبت کرتے ہیں وہ تمام آباب بھی یہاں پر جمع ہیں اور حضور کے ذکر کے دیوانے بھی یہاں پر جمع ہیں علماء اکرام کی کثیر قداد یہاں پر جمع ہے درود پاک کے سائے میں ایک قصیدے کے چند اشار سے آغاز اختصار سے میں کوشش کروں گا تین چار تین چار کلام پیش کر دوں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں درود سے بڑھ کر کوئی نات نہیں ہو سکتی ہے یہ آلہ ترین نات ہے اس میں شامل ہو جائیے کوئی زبان خاموش نہ رہے اور جو پڑھ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ میں ہوں وہ جو درود والا ہوں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت سے پڑھ لیجئے سلوالے والے ہی سلوالے والے ہی سلوالے والے ہی پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر پتہ چلے سون کون درود پڑھ لائے مل کر محبت سے پڑھ لیجئے سلوالے والے ہی سلوالے ہی ایوہ آلہی سلوہ ہے ایوہ آلہی سلوہ ہے الہام کی رمچم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا لگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کی جھرمت میں تیرے نام کی مسلط آیات کی جھرمت میں تیرے نام کی مسلط لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے پڑھو درہ ہاتھ اچھا کر اوپر والے بھی ملکر محبت سے سلوہ آلہ سٹیج والے بھی درہ ہاتھ اچھا کر آپ سے دو گھتا سلوہ آلہ سلوہ آلہ سلوہ آلہ سلوہ آلہ سلوہ آلہ خرشید تیری رہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتا تیرا ریزہ نقشی کا فیپا ہے اور ودیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والعاصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور سورج کو اگھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اگھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے سلوہ آلہ حق پڑو حبشی آلہ خاتر جنا سلوہ آلہ سلوہ آلہ سلوہ آلہ آلہ حق رگ رگ نے سمیتی ہے تیرے نام کی پریاد رگ رگ نے سمیتی ہے تیرے نام کی پریاد جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے اور شیر دیکھئے قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے ایک بار ایک بار تیرا لقش قدم شاعر کہتا ہے دور دور آسمان کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ دور کہیں جا کر جھپ گیا ہے لیکن جھکا ہوا نہیں ہوتا جھکا ہے نہیں لیکن جھکا دکھائی دیتا ہے ایسا کیوں ہے میرے پاس اس سے بڑا شیر نہیں ہوگا آپ کو سنانے کے لیے بہت خوبصورت شیر ہے ایک بار تیرا لقش قدم چوم لیا تھا اس آسمان نے شب مراج یا رسول اللہ ایک بار تیرا لقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تری مدھت اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اب اور بیاں کیا ہو جنابِ آمِنہ اُٹھیں بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشت آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسم بھی مو چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کول ہے رسول ایسا جو بخش بانے پہ آئے تو بخش بان کے چلے بولا آج جو ہاتھ اٹھا کر درود پڑھے اسے اسی شال بدینہ دکھا دے ترا ہاتھ اٹھا کر تُو میرا محبوب نی ٹھتھا جنو بیک کے چند شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے عدبی ہو جاوے اور جے او جاوے سیر چمل دی سارا گلشن سیس نباوے جے او پاوے ہاتھ پھلا وچھ رل جاوے سفتہ پاک رسول دیاں دا کون پیان سناوے کیڑا اٹھے گنگن دس سے جتھے گنگن مک جاوے اور آزم اٹھا سوڑا ماہی سالو کدرے نظر لاوے پڑھو 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 اب اور بیان کیا ہو وَاَسْنُ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتُّوْ عَيْنِ وَاَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِنِ لِسَاوُ خُلِقْتَا مُبَرَّام مِنْ کُلِ عَيْبِنْ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَا كَمَاتَ شَاؤُ سَرْزِلُ حَلِهِ مَعَلِهِ سَرْزِلُ حَلِهِ مَعَلِهِ سَرْزِلُ چندنا باز آف مجمع یہاں پر موجود ہے آپ کی توجہ آپ کی توجہ سے میں یہ دو شیر بس فارسی کے ذرا چیک کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اور سننا چاہیں گے آپ کا ہاتھ اٹھانا بتا دے گا کہ بری پیکر نگارِ سر و قد لالا رخ سارے سرافہ آفتِ دِل بود شب جائے کے منبودم خدا خود میرِ مجلس بود اندر لا مقا خسروں محمد شب میں محفل بود شب جائے کے منبودم سر و قد لالا رخ سارے سرافہ آفتِ دِل بود شب جائے کے منبودم اور خدا خود میرِ مجلس بود اندر لا مقا خسروں محمد شب میں محفل بود شب جائے کے منبودم سر و قد لالا رخ سارے سر و قد لالا رخ سارے سرافہ آفتِ دِل بود شب جائے کے منبودم خدا خود میرِ مجلس بود اندر لا مقا خسروں محمد شب میں محفل بود شب جائے کے منبودم سر وہلہ سر و علی.... پڑو حرف ایسے فارسی ماشاءاللہ بس اتنے ہی سننا چاہتے ہیں ہاں ذرا ہاتھ کھڑک کریں جو سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر دروت پڑھو ملکر محبس سے اب اور بیان کیا اب اور بیان کیا روشن اکس جمالش عالم امکان ماں روشن اکس جمالش عالم امکان ماں یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمال ماں تنے پاکت شایدی ہے آپ کی توجہ اور جو علماء اور مشایخ تشیف فرما ہے خاص ان کی توجہ اور مجمع سے اگر چار چھے نے بھی سبحان اللہ کہنی تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گا کہ تنے پاکت وخلقت جلوہ ساما یا رسول اللہ سراب آیت مجسم نور یزدہ یا رسول اللہ زہ رویت وخوبی صبح عید نشات عالم زہ زلف تشام عمبر افشاں یا رسول اللہ توی تزین فردوسِ وجود اے مجمعِ خوبی توی محبوبِ یزدہ میرِ خوبا یا رسول اللہ اور گرامی پیکرِ نوری نخستی جلوہِ تقوی توی تاہا توی یاسی بقرا یا رسول اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہے شاہدو جہاں کے خیالوں سے متفق بہت بڑا شیئر بہت بڑا سائنس کے سٹوڈنٹ کتنے بیٹھے ہیں سائنس پڑھنے والے یا جنہوں نے سائنس پڑھی ہے خاص ان کے لئے کہ ہیں شاہدو جہاں کے خیالوں سے متفق بنیادی مصرہ گرہ کا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مصرہ بنیادی مصرہ یہ ہے اور اسی مصرے پر بھائی اکرم فریدی اسی مصرے پر میں گرہ کرنا ہوں شیئر سنیئے کہ ہیں شاہدو جہاں کے خیالوں سے متفق اے شاہدو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں اے شاہدو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں اور مریخ چاند زہرہ ادارت خلا دھلک مریخ چاند زہرہ ادارت خلا دھلک ارے یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں اے شاہدو اے شاہدو اے شاہدو اے شاہدو اے شاہدو نتنے نقص بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہشِ دیت جو کر بیٹھے سرِ تور کوئی تور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو اور نارِ نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلی خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو بیچو یوسف کو کبھی وصر کے بازاروں میں آخرِ کار شہِ وصر بنا دیتے ہو اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں علل حق کی صدا دیتے ہو خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سونی پچڑھا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے اپنے درشل کی لگن جس کو لگا دیتے ہو پر خود جو چاہو تو سرِ عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں بے راج کرا دیتے ہو سرلو علیہ وآلہ سرلو علیہ وآلہ پڑو دون بنا تیرے سوا ہے مقتہ خیامت کا دن ہوگا خیامت کا دن ہوگا شاعر کہتا ہے توجہ میں اگر یہ شیر آپ تک پہنچا پایا میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا کہ میری حاضری قبول ہو گئی مقتے کا شیر سن لی تھے شاعر کہتا ہے خیامت کا دن ہوگا سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے بخشش بخشش تو میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی جس کیلئے اشارہ ہو جائے گا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا شیر سنیئے ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ رہنا شاعر کہتا ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موشب تیرے تربار میں چپ چاپ کھلا ہے بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اسرہ بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اسرہ عزمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا عزمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا اور امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا پر مو پھیر لے اتنا بھی خواہ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ موشب تیرے تربار میں چپ چاپ ہوں اور امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا پر مو پھیر لے اتنا بھی خواہ ہو نہیں سکتا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ موشب تیرے تربار میں چپ چاہ کھڑا ہے دل کا نگر ہے مدینہ کی فضا ہے مدینہ کی فضا ہے